تو صفحہ نمبر ونیس ہے یہ صفحہ نمبر ونیس فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں سنیں جناب علی یہاں صدقے تفیل میں تو ایک کے بدلے لاکھ ماف کیے جا رہے ہیں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ونیس میں کی علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی رات سویا منا میں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہرے کپڑے پہنے ہوئی آسمان سے اترے ایک نے دوسرے سے پوجھا اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے دوسرے نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ چھے لاکھ آدمی ہیں حج کرنے والے اس نے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف چھے آدمیوں کا حج قبول ہوا چھے لاکھ میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا چھے آدمیوں کا حج قبول ہوا یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے یہ حضرت جنہوں نے خواب دیکھا یہ کہتے ہیں گھبرائے میری آگ کھلی اس کے بعد میں مطلب پریشان دہا چنانچہ میں عرفات سے واپسی پر مجمع کو دیکھ رہا تھا یہ چھے لاکھ ان میں سے صرف چھے آدمی ہیں جن کا حج قبل و باقی سب بیکار ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ میں پھر مزدلفہ میں آیا میری آگ لگ گئی مجھے وہی دو فرشتے نظر آئے تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے جو اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان چھے میں سے ان چھے میں سے ہر ایک کے تفیل میں ایک ایک لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے دیکھ رہا صدقے تفیل یہ صدقے تفیل والی قوم اللہ ہمیں صدقے تفیل میں یہ دے دے حسنین کا صدقہ بھردو جھولی میری یا محمد در پہ آیا ہوں بن کے سوالی کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو در سے جاؤں گا لوٹ کے نکھالی یہ وہی قوم ہے یہ صدقے تفیل بٹرورزیں والی یہ بدقیدگی نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی اور سنیں